سیلری آخر گروپ ڈی والوں کو کتنی سیلری ملتی ہوگی ریلوے گروپ ڈی میں جو جوائن کریں گے ابھی جو اگزام پاس کر کے جوائن کریں گے ان کو آخر کتنی سیلری ملے گی تو بہت سارے کینڈیڈیٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے من میں یہ سوال ہوتے ہیں کہ ریلوے گروپ ڈی والوں کو سیلری بہت کم ملتا ہے تو آج میں یہ پوری ڈاؤٹ کلیر کرنے والا ہوں آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں کہ ریلوے گروپ ڈی کے سیلری کتنی ہوتی ہے کتنی ملتی ہے اگر آپ جوائن کریں گے تو آپ کو کتنا ملے گا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئگن کو پریس کر دیجئے کیونکہ اس چینل پر گورنمنٹ جاب سے لے کر کے چھوٹی چھوٹی اپ ڈیٹ آتی رہتی ہے تو اس کا نوٹی پیکسنہ سب سے پہلے آپ کو ملے اس کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ گروپ ڈی میں جوائن ہوتے ہیں تو آپ کو بیسک سیلری جو ہے وہ اٹھارہ ہزار ملے گی اور جو ڈی اے اکتالیس پرشنٹ یعنی ساتھ ہزار تین سو اسی یہ جو پرانے گروپ ڈی والے ہیں ان کو اتنا مل رہے ہیں لیکن آپ کو میں بتا دوں اگر ابھی آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ کو تیس پرشنٹ کیا سپس مل جائے گی اور ایچ آرہ یعنی کہ ہاؤس رینٹ جو آلاؤنس وہ بھی ملتی ہے گروپ ڈی والوں کی تو اگر آپ سی ٹی میں رہتے ہیں اس کی حساب سے سی ٹی ویلیج کی حساب سے آپ کو ملے گی یہ پانچ ہزار سے پانچ ہزار پانچ سو تک آپ لوگوں کو ملتے گی اور ٹرانسپورٹ آلاؤنس بھی آپ لوگوں کو ملتا ہے تو اگر آپ گروپ ڈی میں جوائن کرتے ہیں تو ٹرانسپورٹ آلاؤنس آپ کو دو ہزار ہر منتھ ملے گا اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ڈریس آلاؤنس یعنی کہ سال بھر میں آپ کو ڈریس کے لیے جو جیس ڈریس کو پہن کر کے آپ ڈیوٹی کریں گے اس کے لیے پانچ ہزار روپے پر سال کی حساب سے ملے گا اور اس کے بعد بتا دوں کہ آپ اس میں ریسک آلاؤنس بھی ملتے ہیں یعنی کہ آپ ریلوے میں اگر کام کریں گے تو ریسک تو رہتا ہی ہے کیونکہ ٹرین ادھر ادھر سے ادھر سے بھی مطلب سیگنل آ جائے گی آپ کام میں دھیان رہے گا تو اس کے لیے ریسک رہتا ہے تو ریسک آلاؤنس آپ کو ستائیس سو روپے ملے گا اور ٹی اے کی بات کریں تو پانچ ہزار سے دس ہزار یہ بڑ بھی سکتا ہے ٹی اے پانچ ہزار سے دس ہزار سے اوپر بھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کو بتا دوں یہ آگے پیچھے ہوتے رہے گا کچھ کچھ پوشٹ میں یا کئی جگہ میں پانچ ہزار سے دس ہزار سے پندرہ ہزار تک بھی آپ کو مل سکتی ہے اور بتا دوں کہ نیسنل ہالیڈے یعنی کہ نیسنل ہالیڈے میں بھی آپ لوگ اگر ڈیوٹی کرتے ہیں تو اس کا تین سو اسی روپے ڈیلی کے حساب سے آپ کو ملے گا اور نائٹ ڈیوٹی آلاؤنس بھی آپ لوگوں کو ملے گا تو یہ تین ہزار آپ کو اس کے آس پاس ہی ملے گا تین ہزار کے آس پاس یہ تھی ریلوے گروپ ڈی کی آپ لوگوں کی سیلری کے بارے مگر بہت زیادہ اور ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ اس میں کم ملتا ہے کم ملتا ہے تو اس کے لیے آج کا ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے ملے کے آیا ہوں آپ کو بتا دوں اگر آپ گروپ ڈی میں جوائن ہوتے ہیں ابھی کے ڈیٹ میں تو آپ کو کوئی کم سیلری نہیں ملے گا تین ہزار سے نیچے کسی کو نہیں ملے گا اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ گروپ ڈی کوئی چھوٹا موٹا یا دس ہزار پانچ ہزار والا ویکنسی کے نوکری نہیں ہے تو آپ لوگ یہ مس سوچے کہ گروپ ڈی میں سیلری کم ہوتا ہے ابھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے آپ لوگ تیاری کیجئے ہنڈیٹ پرشنٹ آپ لوگ یہ جواب لگا لیں گے اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ تین ہزار اللانس وغیرہ یا بیسک سیلری تو اٹھارہ ہزار ہے لیکن اللانس ٹی اے ڈی اے یہ سب ملا کے آپ کو تیس ہزار ہر منت تیس ہزار سے اوپر ہی ملے گا تیس ہزار سے نیچے نہیں ملے گا تو اس کے لئے ابھی بھی آپ لوگوں پاسٹمہ ہیں کیونکہ سترہ اگست سے ایک جام وہ ٹین ٹی ٹیو ڈیٹ ہے اور ابھی فائنل ڈیٹ نہیں آیا ہے تو اس کے لئے میں بول رہا ہوں ابھی آپ لوگوں کے پاس بہت سارا سمائے ہیں اگر پیتالیس دن کبھی سمائے ہیں اگر آپ تھوڑا سا بھی محنت کرتے ہیں تو ہنڈیٹ پرشنٹ یہ جواب آپ لوگوں لگا لوگے اور دوسری بات بول دوں کی لائف میں اتنی بڑے ویکنسی ریلوے میں ساید ہی نکالے ایک لاکھ سوپر ویکنسی آئی تھی اگر آپ تھوڑا سا محنت کرتے ہیں تو یہ ویکنسی آپ ہنڈیٹ پرشنٹ فائٹ کر لیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور دوستو ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے کیونکہ اس چینل پر گورنمنٹ جاب سے لے کر کے ہر ایک چھوٹی چھوٹی اپ ڈیٹ آتی رہتی ہے تو اس کا نوٹی پی سن سب سے پہلے آپ کو ملے تو پھر ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تب کے لیے جائیں جائے بھارت